بزنس سائیکل انیلیسس ایگریگیٹ ڈیمینڈ شاکس دیر سٹوڈنٹس لاسٹ مڈیول میں ہم نے ایگریگیٹ ڈیمینڈ اور ایگریگیٹ سپلائی فریمورک کو ڈسکس کر رہے تھے بزنس سائیکل انیلیسس کرنے کے لیے جو بھی بزنس سائیکل تھیوریز ڈیویلپ ہوئی ہیں وہ ان کے دو میجر کامپوننٹس ہیں فرسٹ یہ کہ کسی بھی شاک کو ڈسکرائب کیا جائے کہ کس طرح کے شاک کس طرح ایکانومی کو ہٹ کرتے ہیں کون سے شاکس ہوتے ہیں اور سیکنڈ یہ کہ یہ بتایا جائے کہ ایکانومی ان شاکس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ ایگریگیٹ ڈیمینٹ شاک جو ہے وہ کس طرح سے ایکانومی کو ہٹ کرتی ہے ایگریگیٹ ڈیمینٹ شاک سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی چینج جو ایسی چینج جو ایگریگیٹ ڈیمینٹ کرو کو شفٹ کر دے فارگزیمپل اگر کنزیومرز فیوچر کے بارے میں پیسیمک ہو جاتے ہیں پیسیمسٹک ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اپنی کنزمشن سپینڈنگ کو کم کر دیں گے کنزمشن سپینڈنگ کام ہونے سے کیا ہو جائے گا ایگریگیٹ ڈیمینٹ کام ہو جائے گی اور ایگریگیٹ ڈیمینٹ کرو لیفٹ ورش شفٹ کر جائے گا سو فارگزیمپل نیگیٹیف ایگریگیٹ ڈیمینٹ شاک کی وجہ سے ایگریگیٹ ڈیمینٹ کرو لیفٹ ورش شفٹ ہو گیا سو اس کے شفٹ ہونے سے جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ سپلائی کرو دو طرح ہم نے ڈسکس کیے تھے شورٹن سپلائی کرو اور لانگ رن سپلائی کرو شورٹن میں ہم میکرو ایکنومکس میں جیسے آپ کو بتایا تھا شورٹن میں پرائیسز فکس رہتی ہیں سو شورٹن سپلائی کرو جو ہے ہوریزنٹل کرو ہوتا ہے اور لانگ رن میں آؤٹپوٹ فکس ہوتی ہے اور پرائیسز ایڈجسٹ ہوتی رہتی ہیں تو جب شورٹن سپلائی کرو اس نئے ایگریگیٹ ڈیمینڈ کرو کو انٹرسیکٹ کرے گا تو یہ اس کا شورٹن ایکلیپریم ہو جائے گا اور اسی طرح سے لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو جب اس کو انٹرسیکٹ کرے گا تو یہ لانگ رن ایکلیپریم ہوگا ابھی ہم ڈیاگرام سے اس کو سمجھیں گے شورٹن جو اس کا ایکلیپریم ہوگا اس میں آؤٹپوٹ کام ہو جائے گی لیکن پرائیس لیول آبیت لیا وہی رہے گا انچینٹ اور لانگ رن جو ایکلیپریم ہوگا لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو میں آؤٹپوٹ فکس رہے گی اور پرائیسز ایڈجسٹ کر جائیں گے اس کو ہم ڈیاگرام سے سمجھتے ہیں سو ڈیاگرام کے لیے وہی جو ہمارے سٹینڈرٹ ہے طریقہ کار کہ ہوریزنٹل ایکسز پر ہم آؤٹپوٹ لے رہے ہیں اور ورٹیکل ایکسز پر پرائیس لیول لے رہے ہیں نیگیٹیبلی سلوپ ایگریگیٹ ڈیمینڈ کرو ہم بات کر چکے ہیں کہ جس طرح انڈیویجیل مایکرو ایکنامکس میں نیگیٹیبلی سلوپ ہوتا ہے اسی طرح سے مایکرو ایکنامکس میں بھی جو ایگریگیٹ ڈیمینڈ کرو ہے وہ بھی نیگیٹیبلی سلوپ ہوتا ہے اگر جو اس کی ریزنز اس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور یہ آپ کے پاس شورٹن ایگریگیٹ سپلائی کرو ہے جس میں پرائیسز شورٹن میں فکس ہے اور فرمز جتنی بھی آؤٹپوٹ اس فکس پر سیل کرنا چاہیں وہ سیل کر سکتے ہیں تو یہ جو انٹرسیکشن پوائنٹ ہے یہ آپ کا شورٹن ایکلیبریم پوائنٹ ہو جائے گا اور اسی طرح سے لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو ہے لانگ رن میں ایگریگیٹ سپلائی کرو سے مراد یہ ہے کہ ایکانومی اپنے فول ایمپلائیمنٹ لیول پر ہے لیبر مارکیٹ کلیر ہے اور پروڈکشن فنکشن کی مدد سے ہم لانگ رن آؤٹپوٹ لیول جو ہے فول ایمپلائیمنٹ لیول وہ ڈیٹرمن ہو جاتا ہے سو ای وہ پوائنٹ ہے جس پر ایکانومی انیشیلی شورٹن اور لانگ رن دونوں ایکلیبریمز میں ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نیگیٹیف شاک آئے گئے ایک دیمینڈ کرو کو تو اگریگیٹ ڈیمینڈ کرو لیفٹ ورڈ شفٹ ہو گیا جیسے میں نے بتایا کہ کنزیومر جو ہے فیچر کے بارے میں پیسیمسٹک ہو گئے ہیں وہ اپنی سپینڈنگ کم کر دی ہے اس سے اگریگیٹ ڈیمینڈ کرو لیفٹ ورڈ شفٹ ہو گیا تو شورٹن میں کیا ہوگا شورٹن میں ایکلیبریم جو ہے وہ ای سے شفٹ ہو کر ایف پر آ جائے گا کیونکہ ایف پوائنٹ پر آپ شورٹن اگریگیٹ سپلائی کر اور اگریگیٹ ڈیمینڈ کرو ایک دوسرے کو انٹرسٹیکٹ کر رہے ہیں ایف پر کیا صورتحال ہے آوٹپوٹ لیول کم ہوگی وائے سے وائے ٹو پر آگی آوٹپوٹ لیول کم ہوگی لیکن شورٹن میں جیسے آپ کو بتایا ہے پرائیس وہی فکس رہتی ہے پرائیس لیول پی ون ہی ہے آوٹپوٹ کم ہوگی لیکن یہ جو آوٹپوٹ میں کمی ہوئی ہے یہ شورٹن میں ہے یہ زیادہ عرصے لانگ رن میں یہ پرسسٹ نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی کہ اس لیے کہ فارمز نے لانگ رن میں اپنے جو نارمل لیول آف آوٹپوٹ ہے اس پر انہوں نے اپریٹ کرنا ہے تو پھر کیا ہوگا لانگ رن میں پرائیسز ایڈجسٹ کرنا شروع کر جائیں گی اور پرائیسز کم ہو جائیں گی اور اس کے انتیجے میں پھر ایک ایکلیبریم لانگ رنگ جو ایکلیبریم ہے وہ ایچ پوائنٹ پر آ جائے گا جس پر ایگریگیٹ ڈیمینڈ کرو جو نیو ہے شوق کے بعد والا وہ لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو کو انٹرسیکٹ کر رہے ہیں تو ایچ کو اگر آپ دیکھیں تو ایچ پر کیا ہے آوٹپوٹ اپنے پہلے والے اوریچنل لیول پر واپس آ گئی ہے اور پرائیسز جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں سو یہ ہو گیا ہے کہ شورٹن میں آوٹپوٹ کم ہو جائے گی اس نیگیٹیف شوق کی وجہ سے لیکن پرائیسز اوویسلی وہی رہیں گی لانگ رن میں آوٹپوٹ اوریچنل لیول پر واپس آ جائے گی اور پرائیسز کم ہو جائیں گی اصل اس یہاں سے پھر ایشو یہ ہے کہ یہ جو شورٹن سے لانگ رن اکلیبیم کی طرف ایکانومی موف کرے گی اس میں ٹائم کتنا انوال ہوگا یہ اصل میں ایکنومکس میں میکرو ایکنومکس میں یہ اصل کنٹروپرسی ہے بیٹوین کلاسیکل اور کینڈین سکول آف تھارٹس میں سو کلاسیکل کے مطابق یہ ہے کہ پرائیسز جو ہے وہ بہت کوئی کلی ایڈجسٹ کر جاتی ہیں ان کے حساب سے شورٹن ایرائیلیونٹ ہے ایکانومی امیجیٹلی جب بھی یہ جیسے ہم نے دیکھا کہ شاک آیا ہے ڈیمینڈ کرو کو تو ایکانومی جو ہے وہ امیجیٹلی اپنے لانگ رن اکلیبیم پر چلی جائے گی بہت کوئی کلی پرائیسز ایڈجسٹ کر جاتی ہیں یہ کلاسیکل کا پوائنٹ او فیو ہے ان کی وہ جو لوجیک ہے انویزیبل ہینڈ کی وہ آپ جانتے ہیں کہ جی پرائیسز جو ہے مارکٹ کلیر ہو جاتی ہیں اور پرائیسز کوئی کلی ایڈجسٹ کر جاتی ہیں سو جو ریسیشن تھا ریسیشن سے مراد کہتا ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ شورٹن میں ایکلیبریم جو ہوا اس میں آؤٹپوٹ کم ہوگی تھی ٹھیک ہے آؤٹپوٹ کم ہونے سے ظاہر ہے اور جو سے ریلیٹڈ ہیں چیزیں ایمپلائیمنٹ کام ہو جائے گی اور باقی چیزیں افیکٹ ہوگی تو وہ جو ریسیشن تھا اقارڈنگ تو دا کلاسیکل وہ بہت ہی ٹیمپوریری سے شورٹ لیبٹ ہے ایکانومی بہت کوئکلی اپنے لانگ رن ایکلیبیم پر چلی جائے گی اور وہ ریسیشن ختم ہو جائے گا ریسیشن ختم ہو جائے گا تو اس سے وہ یہ بھی انتجا نکالتے ہیں کہ گورنمنٹ کو پھر انٹروین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ریسیشن کو دور کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کسی قسم کی کوئی پالیسی بنا کر اس کو انٹروین کرنے کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ ایکانومی خود بخود ریسیشن کو امیجیٹلی کور کر لیتی ہے ریموف کر دیتی ہے جبکہ کینزین سکول آف تھارٹ کینزین تھیوریز ان کا پوائنٹ آفی یہ ہے کہ پرائسز جو ہیں وہ اتنی امیجیٹلی اور کوئی کلی ایڈجیسٹ نہیں کرتی وہ بہت سلولی ریسپونڈ کرتی ہیں بہت سلولی ایڈجیسٹ کرتی ہیں اور بعض اوقات تو ان کے مطابق یہ جو ایڈجیسٹمنٹ پروسس ہے یہ مہینوں سے سالوں تک پھیل جاتا ہے تو ظاہر ہے سالوں تک اگر ایکانومی میں ریسیشن رہے گا ریسیشن سے مراد کہا ہے کہ اوٹپوٹ اپنے نارمل لیول سے کم رہے گی نارمل لیول سے اوٹپوٹ سے کیا مراد ہے کہ اوٹپوٹ اپنے فل ایمپلائمنٹ لیول سے کم رہے اگر کم رہے گی تو اس کا مطلب ایکانومی میں بے روزگاری رہے گی اور اس سے آلائیڈ جو پرابلمز ہیں وہ رہیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر گورنمنٹ انٹروین کرے تاکہ اس ریسیشن کو جلد از جلد کم کیا جا سکے اس کو ختم کیا جائے اس بنا پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو انٹروین کرنا چاہیے گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز ڈیزائن کرنی چاہیے جس کے انتیجے میں یہ ریسیشن جو ہے یہ جلد از جلد ختم ہو جائے تو یہ ایک بیسک کنٹروورسی ہے اس پر ہم فردر بھی بات کریں گے تینکیو بہر مچ